دوستو آپ کا سواگتہ ہے ہماری ایک اور نئی پزل ویڈیو میں اس پزل ویڈیو میں دو اپسوڈ ایک ساتھ ہونے والے ہیں جیسا کہ ہماری پچھلی ویڈیوز میں ہوا ہے اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو انہیں بھی ضرور دیکھیں چلی آج کی ویڈیوز شروع کرتے ہیں ایما کے پاس بہت کام تھا تب ہی اس نے ڈیسیزن لیا کی وہ لیٹ نائٹ تک یہاں پر اپنا کام کمپلیٹ کرے گی اس نے اپنے پتی کو میسیز بھیجا کی کام ختم کرنے کے لیے اوپس میں دیر تک رکنے والی ہے اور وہے اب اکیلی ہے سب لوگ چلے گئے ہیں اس نے ایک ہوتو اپنے پتی کو بھیجی اس ہوتو کو دیکھ کر کیا آپ انوان لگا سکتے ہیں کہ ایما اوپس میں اکیلی ہے یا نہیں اپنا لوجک لگائیں اور مجھے بتائیں کہ ایما اوپس میں اکیلی ہے یا نہیں اس کے لیے میں آپ کو 5 سیکنڈ کا ٹائم دیتا ہوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چلیے میں ٹائمر شروع کرتا ہوں دوستو دوستو اس کانسر میں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ نے گوھر سے دیکھا تو ایما جانا پر سیل فی لے رہی ہے اسی ٹیبل پر ایک گلاس ہے جس کے اندر کچھ پینے کے لیے ہے اسی کے اندر دو پائپ ہے اس کا مطلب ایما کے لیے نہیں ہے وہے کسی کے ساتھ ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں فوٹو کو دیکھتے ہی ایما کے پتی نے اس کے اوپس میں جانے کا پھینزلہ لیا جب وہے وہاں پہنچا تو اس نے تین انہیں محلاؤں کو وہاں پر کام کرتے ہوئے دیکھا کیا آپ ان تینوں محلاؤں کو دیکھ کر یا بتا سکتے ہیں یا لوجک لگا سکتے ہیں کہ ایما کے ساتھ جوس اس گلاس میں کون پھی رہا تھا اس کے لیے میں آپ کو دس سیکنڈ کا ٹائم دیتا ہوں آپ سے گزاریس ہے کہ آپ اپنا لوجک لگائیں اور ان تینوں محلاؤں کو جرہ گوھر سے دیکھئے چلیے میں ٹائمر شروع کرتا ہوں یہ دوستو اس کا انسر ماپ کو دیتا ہوں اس گلاس میں دو پائپ ہیں وہیں پر ایک پائپ پر لپسٹک کے نسان ہیں ایما کی لال لپسٹک ہے اور دوسری لڑکی کی گلا بھی لپسٹک ہے تو یہی لڑکی ایما کے ساتھ جوس پی رہی تھی کیا آپ نے اس انسر کا پتہ لگا لیا تھا ایسی ویڈیو روز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور پلیز ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرنا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دل سے دھنیوات ویلکم دوستو آپ کا سواگتہ ہے ڈیٹیکٹ کی محول کی ایک اور نئی پزل ویڈیو میں یہ پزل ویڈیو اپسوڈ 242 ہونے والی ہے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں خسل ایک کمرے میں فس گیا تھا اس کمرے میں ٹوٹل تین دروازے تھے پہلے دروازہ بہت ہی گرم تھا جو کسی بھی چیز کو دروازے کو چھوٹے ہی دورت جلا دیتا ہے آپ یہاں پر گوھر سے دیکھئے میں دروازے کی بات کر رہا ہوں میں دروازے کے پیچھے کے اسے کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پر دروازہ بہت ہی گرم ہیں دوسرا دروازہ جس پر بہت سارا تیجاب گرا دیا گیا ہے جو بھی اسے چھوٹا ہے اس کا ہاتھ جل جاتا ہے تیسری دروازے پر اچھ وولٹیج کا پرواہ ہے یعنی کہ وہاں پر تیج اور جو بھی اسے چھوئے گا اسے کرنٹ لگے گا تو موقع پر ہی وہیں مارا بھی جا سکتا ہے کیا آپ اپنا لوجک لگاتے ہوئے اور اس پکچر کو گوھر سے دیکھتے ہوئے بتا سکتے ہیں کہ کسل کو کونسا دروازہ اس کمرے سے بھا نکلنے کے لیے چننا چاہیے اس کے لیے میں آپ کو 5 سیکنڈ کا ٹائم دیتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں ٹائم زیادہ چاہنا تو آپ ویڈیو کو پوجھ بھی کر سکتے ہیں چلو دوستو میں ٹائمر شروع کرتا ہوں دوستو کیا آپ نے اس کانسر پتہ لگا لیا چلیے دوستو اس کانسر میں آپ کو دیتا ہوں اس کانسر ہے تین نمبر دروازہ اگر آپ نے گوھر سے دیکھا تو دروازے کے باہر کچھ لکڑیاں اور ایک فٹوال بھی پڑی ہے اگر آپ نے اچھے سے لوگک لگایا ہے تو میں اس لکڑی سے اس دروازے کو دکھے لے گا اور دروازہ کھل جائے گا کی لکڑی کو کرنٹ نہیں لگتا ہے آپ بھی یہ سب جانتے ہیں تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کر جرور بتائیں اگر آپ چاہتے ہیں ایسی ہی ویڈیوز اور دیکھنا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دل سے دھنیوا دوستو ویڈیو کو ایک لائک جرور کرنا